ملک کی ماروخ گلوکارہ حدیقہ کیانی نے اپنے آواز کا جادو جگاتے ہوئے نامور ادھاکار ہمائیو سعید کے ہمراہ باری تھانی کے نام سے نیا گانہ یوٹیوب پر جاری کر دیا ماروخ گلوکارہ کے مدار نئے گانے باری تھانی کے ریلیز ہوتے ہی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ گلوکارہ کے نئے گانے کو یوٹیوب پر خوب پذیرائی مل رہی ہے گانے میں ہمائیو سعید کی شاندار پرفارمنس نے اس کو مزید خوبصورت بنا دیا ہے گانے کو عبداللہ حارس نے ڈیریکٹ کیا ہے ماروخ گلوکارہ کے مدار بہت وقت سے ان کے نئے گانے کا انتظار کر رہے تھے جو اب ختم ہوا ان کی خوبصورت انداز اور سورلی آواز کی بدولت جو بھی وہ گاتی ہیں سپر ہٹ ہو جاتا ہے گلوکارہ پاپ میوزک کے ساتھ ساتھ لوگ گلوکاری میں بھی کمال رکھتی ہیں اس سے قبل بھی پاکستان میوزک انڈسٹری کے سٹار آتف اسلام اور حدیقہ کیانی نے بارہ سال پرانی یادوں کو تازہ کر دیا تھا فوٹو اینڈ شیرنگ ایپ انسٹاگرام پر گلوکارہ حدیقہ کیانی نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں ان کے ہمرا میوزک انڈسٹری کے سٹار آتف اسلام کو دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں گلوکارہ حدیقہ کیانی کو آتف اسلام کے ساتھ بارہ سال بعد اپنا مقبول ترین گانا ہونا تھا پیار گاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد مداہوں نے آتف اسلام اور حدیقہ کی ری یونین کو بھی سراہا اور اس ویڈیو پر اپنی محبت کی برسات کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے واضح رہے کہ ہونا تھا پیار پاکستان کا مقبول ترین گانا ہے جسے حدیقہ کیانی اور آتف اسلام نے گایا تھا